امیر تیمور کی زندگی کے آخری دنوں کے واقعات سے پہلے ہم سلطانیہ کے لات پادری کی یاداشتیں پیش کر رہے ہیں جس میں اس نے امیر تیمور کی زندگی کا نچوڑ پیش کیا ہے تیمور کی سرگزشت میں سلطانیہ کے لات پادری کا ذکر آیا ہے جسے اس نے سفیر کے طور پر فرانس کے بادشاہ کے پاس بھیجاتا تاکہ وہ فرانس کے بادشاہ کو یہ درخواست کرے کہ وہ تیمور کے لیے بھیری جہاز بجوائے سلطانیہ کے اس بڑے پادری نے امیر تیمور کے بارے میں کچھ یاداشتیں لکھی ہیں جو اب بھی پیرس کی نیشنل لائبرینی میں محفوظ ہیں ان یاداشتوں کو یہاں نکل کیا جا رہا ہے اس کا نام تیمور بیگ ہے تیمور کے مینی لوہے کے اور بے کا مطلب امیر یا سردار ہیں اس کے دشمن اسے تیمور لنگڑا کہہ کر پکارتے ہیں کیونکہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتا تھا ایران میں اسے میرتابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے حکم دینے والا امیر امیر تیمور کے بہت سے بیٹے تھے تاہم اس وقت اس کے صرف دو بیٹے زندہ ہے ایک میران شاہ جو اس وقت چالیس سال کا ہے اور دوسرا شارخ جس کی عمر بائیس سال ہے امیر تیمور کے باقی سب بیٹے یا تو جنگوں میں مارے گئے یا بیماری کی وجہ سے مر گئے میران شاہ کی چار بیویاں اور چار ہی بیٹے ہیں اس کے بیٹے بڑے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کے پاس بیس سے تیس ہزار سپائی ہیں اور ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ گویا بادشاہ ہے تاہم وہ سب اپنے دادا امیر تیمور سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے دادا کے احکامات کی خلاف ورزی کی تو انہیں کوئی سزا سے نہ بچا سکے گا اگرچہ امیر تیمور اب خاصہ بڑا ہو چکا ہے مگر آج بھی بے حد مضبوط اور قوی ہے وہ سفر کرنے یا جنگوں سے کبھی نہیں تھکتا اور اپنے دن رات سہرہ میں بسر کرتا ہے کہا جاتا ہے کہ تیمور بیگ اپنی جوانی میں انتہائی حسین و جمیلتہ آج بھی اسے دیکھنے والے اس بات کو سچ تسلیم کریں گے امیر تیمور اس قدر صحب سروت ہے کہ وہ پوری دنیا کو سونے کے سکوں سے ڈھک سکتا ہے اس کے ذاتی باورچی خانے اور باورچی کے معاملات کا خرچ ہی پانچ ہزار سونے کے سکے روزانہ ہے اس کی سلطنت اس قدر وسیع ہے کہ اگر کوئی سفر کرنے والا مشرق سے سفر شروع کرے تو شاید پورے ایک سال میں بھی اس کی سلطنت کے دوسرے سرے تک نہ پہنچ سکے اس کے زیر قبضہ تمام علاقوں میں تمام مسافروں اور کافلوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے اور وہ بے خوف و خطر سفر کر سکتے ہیں اگر امیر تیمور کی سلطنت کے کسی حصے میں کوئی کافلہ یا مسافر ڈاکووں کے حملے کا نشانہ بن جائے تو امیر تیمور کے حکم سے اس خطے کے امیر کا سر کلم کر دیا جاتا ہے امیر تیمور کا ماننا ہے کہ جب تک کسی خطے کا امیر ڈاکووں سے نہ ملا ہو وہ کسی کافلے کو حملے کا نشانہ بنانے کی جرت نہیں کر سکتے امیر تیمور نے جس دن سے طاقت حاصل کی ہے اس دن سے آج تک وہ ہر جنگ میں فاتح بن کر لوٹا ہے آج تک کوئی بادشاہ یا کوئی قلعہ اس کے سامنے مضاہمت قائم نہیں رکھ سکا پوری دنیا میں اس شخص یعنی تیمور سے زیادہ بے رحم کوئی نہ ہوگا یہاں تک کہ اگر اس کے سامنے لاکھوں مرد عورتیں اور بچے زبا کر دیے جائیں تب بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوگا متعدد بار ایسا ہوا کہ اس نے کسی شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کے تمام مرد و زن حتی کے پیدا ہونے والے آخری بچے تک کو زبا کرا دیا اور اس زمن میں عورتوں یا سو سال کے بوڑوں پر بھی رحم نہ کیا تاہم تیمور لنگ دین اسلام کے احکام کے اجرام میں بظاہر بڑا پابند ہے وہ ہر روز پنجگانہ نماز ادا کرتا اور ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے میں نے اسے کبھی شراب پیتے نہیں دیکھا اگرچہ میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی کبار ڈھکے چوپے میں خواری کر لیتا ہے اگر تیمور بیگ چاہے تو دس لاکھ سے زیادہ کی فوج جمع کر سکتا ہے اس کے جنگی گوڑوں کی تعداد جو سبزوار میں چرتے رہتے ہیں بیس لاکھ سے زیادہ ہیں اور اس کے اونٹوں کی تعداد بھی ناقابل شمار ہے جب سے اس نے ہندوستان کو اپنی کلم روح میں شامل کیا ہے تو اس کے پاس ہمیشہ پچاس سے سو ہاتھیوں کا کافلہ موجود رہتا ہے تاہم یہ ہاتھی زیادہ تر تقریبات اور شان و شوکت کے اظہار کیلئے استعمال کیے جاتے ہیں تیمور بیگ فارسی، عربی اور ترک زبانوں پر مکمل عبور رکھتا ہے وہ قرآن پاک کے علم اور اسلامی فقہ کے بارے میں اس قدر عبور رکھتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان عالم اس سے بحث نہیں کر سکتا تیمور بیگ کے محلات کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے سمرکن میں اس کے اٹھارہ محل ہیں کیش میں بیس، بغداد میں پندرہ، اسفہان میں بارہ اور شیراز میں سات محل ہیں جب اس نے بغداد کو فتح کیا تو وہاں اسے ایک سونے کا درخت ملا جس کے تمام پتے جوہرات سے بنے ہوئے تھے اس سونے کے درخت اور اس پر جڑے جوہرات کی قیمت کا اندازہ لگانا کسی کے بس کی بات نہ تھی اپنے سپاہیوں کی طرح تیمور بیگ خود بھی جنگی لباس زیب تن کرتا اور جنگوں میں حصہ لیتا اور موت سے ہرگز نہ ڈرتا ہے اگرچہ اس نے جنگوں میں بے شمار انتہائی محلق زخم کھائے ہیں اور بعض دفعہ موت کے دھانے تک پون چکا ہے مگر پھر بھی اسے کوئی خوف نہیں اور وہ ذاتی طور پر جنگوں میں شریک ہوتا ہے اس کی نظر میں جنگ کے دوران کسی فرد کا مرتبہ یا عہدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا چنانچہ وہ بڑے بڑے سرداروں کے سر کاٹنے اور پیٹ پھارنے کا حکم یوں سادر کرتا ہے جیسے وہ بہت معمولی ہوں اس کے نزدیک صرف عالموں اور شاعروں کی قدر و قیمت ہے اور وہ انہی دو مراتے پر پورے اترنے والوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود پڑا لکھا اور دانشمند ہے جس روز سے میں امیر تیمور سے ملا ہوں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مستقل طور پر سہرہ میں رہتا اور خیمے میں سوتا ہے میرے خیال سے اس کے مستقل طور پر سہرہ میں رہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سپائیوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہ کسی شہر میں رہ نہیں سکتے تیمور بیک فرش پر کھانا کھاتا اور فرش پر ہی سو جاتا ہے اسے میز کے سامنے بیٹھ کر کھانا کھانی کی عادت نہیں ہے اس کا کھانا بعض اوقات چاولوں پر اور بعض اوقات دہی پر مشتمل ہوتا ہے اس کے علاوہ اسے پلوں کے رس یا دودھ میں شہد ڈال کر پینا بھی پسند ہے جشن و تقریبات میں وہ بھنا ہوا گھوڑے کے بچڑے کا گوشت بھی کھانا پسند کرتا ہے گھوڑے کے بچڑے کے کباب اہل خوارزم کی پسندیدہ غزہ ہے کھانا لگاتے ہوئے خیمے کے اندر ایک بڑا دسترخوان بچھایا جاتا ہے جس کے پانچ کونے ہوتے ہیں امیر تیمور اس دسترخوان کے درمیانی کونے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے یعنی اس کے بیٹے پوتے اور سردار اس طرح بیٹھتے ہیں کہ اس کے اور امیر تیمور کے درمیان چند فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے اس دسترخوان پر سجے تمام برتن خالص سونے کے بنے ہوتے ہیں کھانے کے دوران کسی کو اس وقت تک بولنی کی اجازت نہیں جب تک کہ تیمور بیگ خود اسے مخاطب نہ کرے اگر تیمور بیگ کے ساتھ کوئی عیسائی میمان کھانے میں شریک ہو تو وہ اسے کھانے کے ساتھ شراب پینی کی اجازت دے دیتا ہے تاہم خود ایسا نہیں کرتا پوتوں اور سرداروں کے لیے بھی شراب نوشی ممنوع ہے امیر تیمور کے سپاہیوں جیسا نظم و زب دنیا کی کسی اور فوج کے یہاں نہیں پایا جاتا امیر تیمور کے فوج کے اہدداروں کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ دس سپاہیوں کا سردار اون باشی کہلاتا ہے سو سپاہیوں کا سردار اوزے باشی ہزار سپاہیوں کا سردار مین باشی اور دس ہزار سپاہیوں کا سردار تومان باشی کہلاتا ہے اگر ایک مین باشی جو ایک ہزار سپاہیوں کا سردار ہوتا ہے یہ حکم دے کہ اس کے تمام سپاہی آگ میں کھو جائیں تو وہ سب کے سب بلا ججگ اس کا حکم بجا لائیں گے کیونکہ ہر سپاہی یہ بخوبی جانتا ہے کہ اگر اس نے اپنے سردار کا حکم نہ مانا تو اس سے زندہ کھال کنچوا کر قتل کر دیا جائے گا امیر تیمور کی فوج میں اس قدر سخت نظم و ضبط قائم ہے کہ اگر کسی سپائی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنے چاکو سے ہی اپنی شہرک کاٹ کر خودکشی کر لیتا ہے تاکہ ان سخت سزاؤں سے بچ جائے جو اس غلطی کی وجہ سے اسے بگتنا پڑتی جب تیمور بیگ کسی شہر کے باشندوں کے قتل عام اور وہاں لوٹ مار کے احکامات جاری کرتا ہے تو اس کے لیے وہ ایک سیاہ پرچم لہرا دیتا ہے جب تیمور بیگ کا سیاہ پرچم کسی شہر میں لہرا دیا جاتا ہے تو وہ شہر تاریخ کی صفات سے مٹ جاتا ہے جب تیمور بیگ روم گیا تو اس نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جو آرمینستان اور انگوریا یعنی موجودہ انکرہ کے درمیان واقعہ ہے تیمور نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس شہر کے تمام باشندوں کو کوئوں میں پھنکوا دیا اور وہ سب کے سب زندہ ان کوئوں میں دفن ہو گئے البتہ جو شہر تیمور بیگ کے سامنے مزائمت کیے بغیر تسلیم ہو جاتے تو وہاں لوگوں کا جان و مال اور عزت و عبرو محفوظ رہتی ایسے شہروں میں اگر تیمور کا کوئی سپائی کسی عورت پر ہاتھ ڈالتا یا کسی کے مال و عزباب پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا تو امیر تیمور اس سپائی اور اس کے کمانڈر کی گردن اتارنے کا حکم جاری کر دیتا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر تیمور جس شہر کا محاصرہ کرتا ہے وہ اکثر اوقات خود تسلیم ہو جاتے ماں سوائی ان شہروں کے جن کے سلطان امیر تیمور کے باج گزار بننا نہیں چاہتے امیر تیمور کو دنیا کا طاقتور ترین حکمران بنانے والی ایک چیز بارود کا استعمال ہے امیر تیمور یہ جانتا ہے کہ بارود کیسے تیار کیا جاتا ہے اور وہ تمام بڑی جنگوں میں بارود کی تیاری کیلئے درکار اشیاء ساتھ لے کر چلتا ہے پھر وہ جس کلے کو فتح کرنا چاہتا ہے اس کے نزدیک بارود تیار کراتا ہے اور پھر کلے کی دیوار کی نیچے بارود رکھ کر اس سے تباہ کر دیتا ہے میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کبھی کوئی شخص امیر تیمور سے بڑھ کر بہرہم گزرا ہے اور شاید اس کے بعد بھی کوئی اس جیسا نہ ہوگا جب اس نے دمشق کا محاصرہ کیا تو اس نے شہر کے باشندوں کو پیغام بیج کر خبردار کیا کہ وہ اس کے سپاہیوں کے لیے شہر کے دروازے کھول دیں اور تسلیم ہو جائیں یا پھر قتل عام کے لیے تیار رہیں اس شہر کے باشندوں میں از خود تسلیم ہو جانے کی قوت نہ تھی کیونکہ انہیں شہر کے گورنر کوتول حمزہ کا ڈرتا لیکن اگرچہ کوتول حمزہ کے پاس بڑی جنگی گاڑیا تھی اور وہ تیمور بیگ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور نہ کر سکا تیمور بیگ نے بارود کی مدد سے شہر کی فصیل اڑا دی اور شہر میں داخل ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کے عظیم دانشور نظام الدین شامی نے تیمور بیگ سے التجاہ کی کہ شہر کے باشندوں کے قتل عام کا حکم جاری نہ کرے مگر ناکام رہا تیمور بیگ نے جواب دیا اگر تو اہل علم لوگوں میں سے نہ ہوتا تو میں تیری بھی کھال کنچوا دیتا اس نے دمشق میں اس قدر لوگوں کو قتل کروایا کہ شہر میں چند اہل علم شائروں اور ہنرمندوں کے سوا کوئی زندہ باقی نہ رہا اس نے دو ہزار اونٹوں پر دمشق سے حاصل ہونے والا سونا چاندی جوہرات اور قیمتی کپڑے کالین لات کر اپنے وطن ماوراؤ نیر روانہ کیے اس بیرہم اور خون کے پیاسے شخص نے دمشق میں ہی اسلامی دانشوروں کی عظیم مجلس مشاورت بلائی تاکہ قرآن پاک کے بارے میں بحث و مباعثہ کرا سکے تیمور بیگ کو دوکہ دے کر بچ رہنے والا واحد شخص تاتارستان کا بادشاہ ادیگ بیتا تیمور بیگ اپنے بیٹے کیلئے لڑکی حاصل کرنے کا خواہش منتا اور اس نے تاتارستان میں اپنا ایک ایلچی بھیجا اور ادیگ بے سے اپنے بیٹے کیلئے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا ادیگ بے نے کہا میں اپنی بیٹی تیمور بیگ کے بیٹے کو دینے پر تیار ہوں مگر میرے پاس مال و دولت نہیں اور میں اسے جہیز فرام نہیں کر سکتا جو تیمور بیگ جیسے بادشاہ کے شایان شان ہو اگر میں اپنی بیٹی کو جہیز کے بغیر ماوراؤں نیر روانہ کر دوں تو اس سے مجھے شدید ندامت ہوگی تیمور بیگ نے جواب دیا میں خود تیری بیٹی کا جہیز فرام کروں گا اور میں اسے تیرے پاس روانہ کروں گا تاکہ تُو اسے واپس ماوراؤں نیر روانہ کر سکے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی رخصت کر دے ہر کو یہیں سمجھے گا کہ تُو نے یہ جہیز از خود فرام کیا ہے اور اس سے تیری عبرو بھی رہ جائے گی چنانچہ تیمور بیگ نے پچیس اونٹ سونے چاندی جواہر پارچا جات اور ریشمی شالوں سے لات کر اپنے آٹھ تجربہ کار سرداروں کے زیر نگرانی ادیگ بیگ کی طرف روانہ کر دیئے تاکہ وہ اس کے بیٹے کیلئے ادیگ بیگ کی بیٹی کو لے آئیں تیمور کے سردار اس سامان کے ساتھ تاتارستان کے دار الحکومت سودا کی طرف روانہ ہو گئے جب یہ مال و ذر سے لدہ کافلہ تاتارستان پہنچا تو ادیگ بیگ نے تیمور بیگ کے سرداروں کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا سارے مال و ذر پر قبضہ کر لیا اور اپنی بیٹی کو بھی نہ بھیجا اب تیمور بیگ اپنے قیمتی مال و ذر کو واپس لے سکتا تھا اور نہ ہی اپنے ان سرداروں کو چھڑا سکتا تھا جو تاتارستان کی قید میں تھے میں نے تیمور کو یہ کہتے سنا ہے آج تک کوئی مجھے اس طرح دوکہ نہیں دے سکا جیسے ادیگ بیگ نے مجھے دوکہ دیا ہے تیمور بیگ کے دربار جیسی شان و شوکت بھی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں نہ تھی ایک چیز جو تیمور بیگ کے سردار کو مزید پرشکوہ بنا دیتی ہے وہ تیمور بیگ کے دربار میں گروی شدہ لوگوں کی موجودگی ہے جو اپنے خوبصورت علاقائی لباسوں میں ہوتے ہیں یہ تیمور بیگ کی روایت تھی کہ وہ ان امیروں کے بیٹوں یا بائیوں کو بطور زمانت اپنے پاس رکھ لیتا جو اس کے باج گزار ہوتے یہ لوگ تیمور بیگ کے دربار میں ہی رہتے اور کوئی بھی انہیں روک ٹوک نہ کرتا ان شہزادوں اور امیرزادوں میں سے ہر ایک تیمور بیگ کے دربار میں خاص مقام رکھتا ہے تیمور بیگ کے دربار میں ہندوستان، ایران، شام اور روم یعنی ترکی سمیت بہت سے سلاتین اور عمراء کے زمانتی رشتدار موجود ہیں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ لوگ تیمور بیگ کیلئے جنگ میں شریک ہوتے اور حتیٰ کے قتل بھی ہو جاتے تیمور بیگ بڑے بڑے شہروں مثلاً اسفہان، بغداد اور دمشق وغیرہ سے مال غنیمت کے زمن میں ملنے والی دولت کے علاوہ ان بلکوں سے جو اس کی زیر سلطنت تے بادشاہوں اور حکام کی مجموعی آمدلی کا دسوہ حصہ بھی وصول کرتا ہے اور اس آمدلی سے اپنے سپائیوں کی تنخواہیں ادا کرتا ہے تیمور بیگ کے تمام سرداروں اور سپائیوں کو اس سے تنخواہ ملتی ہے اور اگر تیمور بیگ کو یہ پتہ چلے کہ اس کے کسی سردار یا سپائی نے کسی دکاندار یا آدمی سے کوئی چیز زبردستی لی ہے اور اس کی قیمت نہیں دی تو وہ اس کے قتل کے احکامات جاری کر دیتا ہے تیمور بیگ کو اپنے دین پر کامل یقین ہے اور دن میں پانچوں وقت خواہ وہ دنیا کی کسی بھی کونے میں ہو نماز ضرور ادا کرتا ہے اس نے اپنے لیے ایک خاص مسجد تیار کر رکی ہے جس کے حصے اٹھا کر کہیں بھی لے جائے جا سکتے ہیں چنانچہ اس کی فوج جہاں بھی پڑاؤ ڈالتی ہے ان حصوں کو باہم ملا دیا جاتا ہے اور پھر اس مسجد میں تیمور بیگ نماز ادا کرتا ہے تیمور بیگ شراب نوشی نہیں کرتا اور ہر اس چیز سے دور رہتا ہے جو دین اسلام کے خلاف ہو اگرچہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے جن کا شمار دین اسلام کی منع کردہ چیزوں میں ہوتا ہے تاہم شراب نوشی اور بازاری عورتوں کے معاملے میں اتنا سختگیر نہیں ہے البتہ قوم لوت والے گناہ یعنی اغلام سے سخت متنفر ہے اور جو کوئی اس کا ارتکاب کرے اسے وہ فوراں قتل کرا دیتا ہے تیمور بیگ کو شیشے کے برطن پسند ہے بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ اسے شیشے کی گلاس میں پانی پینے کا چسکا ہے وہ کھانے میں حد سے بڑا ہوا نہیں ہے اور احتیداد سے کھانا کھاتا ہے اسے غزامے بالخصوص چاولوں میں زافران کا استعمال پسند ہے تیمور بیگ کے بائے پاؤں میں لنگڑا پن ہے اور دنیا کا کوئی بھی طبیب اس کے بائے پاؤں کا علاج نہیں کر سکا جو ایک جنگ میں زخمی ہو گیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کے پٹھے کٹ گئے ہیں اگرچہ تیمور بیگ بائے پاؤں سے لنگڑاتا ہے اور بڑا ہو چکا ہے پھر بھی چس تو توانہ ہے اور اس کے جسم میں معمولی سی سستی یا کہلی دکائی نہیں دیتی البتہ اس کے سر کے بال کسی قدر سفید ہو چکے ہیں دنیا میں شاید ہی کوئی شخص تیمور بیگ سے بہتر حافظہ کا مالک ہو اس کی کامیابی کے عوامل میں سے ایک اس کا قوی حافظہ بھی ہے اگر وہ صبح سے شام تک اپنے ایک سو سرداروں کو بلائے اور ان میں سے ہر ایک مختلف احکامات جاری کرے تو اس سے اپنے وہ تمام احکامات حرف بحرف یاد ہوں گے اور وہ بخوبی جانتا ہوگا کہ کس کس موقع پر اس نے کیا احکامات جاری کیے تھے اگر کوئی کسی کام کے کرنے پر معمور ہوا ہے اور مقررہ وقت پر اس سے انجام نہ دے سکا تو قتل کر دیا جائے گا اور یہ بات ہر اس شخص کو پتہ ہے جو تیمور بیگ کے آس پاس رہتا ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے احکامات مان کر انہیں وقت پر پورا نہ کیا تو ان کی موت یقینی ہے لیکن اگر وہ فرمان حاصل کرنے کی دوران مشکلات کا ذکر کریں گے اور زیادہ محلت چاہیں گے تو تیمور بیگ انہیں محلت دے دیتا ہے کیونکہ ہر کسی کو پتہ ہے کہ تیمور بیگ کسی کام کے مقررہ وقت پر کرنے میں ذرہ بھی تاخیر کو برداشت نہیں کرتا اس لئے ہر وہ شخص جو کسی کام پر معمور ہوتا ہے کوشش کرتا ہے کہ اس وقت پر مکمل کر دے جب تیمور بیگ شہر کیش کی تعمیر کروا رہا تھا اس نے دو میماروں کو قتل کرا دیا کیونکہ شہر کے ان حصوں میں جو ان کی نگرانی میں تعمیر ہو رہے تھے اور مقررہ وقت پر امارات کی تعمیر مکمل کرنے میں ناکام رہے تھے جب تیمور بیگ جنگ سے لوٹ کر شہر کیش میں تعمیراتی کاموں کا جائزہ لینے گیا تو اس نے دیکھا کہ مسکورہ امارات کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی یہ میمار کہنے لگے کہ اگر امیر تیمور انہیں محض دو ماہ کی مزید محلت عطا کر دے تو وہ یہ امارات مکمل کرا دیں گے لیکن تعمیر بیگ نے ان کی درخواست منظور نہ کی اور ان کی گرد نے اڑا دینے کے احکامات جاری کر کے ان کی جگہ دو نئے محمروں کو کام مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپ دی سفر اور جنگوں کے دوران تعمیر بیگ اپنے تمام سرداروں اور سپاہیوں کی تمام تر تھکاوٹوں اور محرومیوں میں برابر کا شریک ہوتا ہے اور اس کے سردار اور سپاہی اس بات سے اچھی طرح واقف بھی ہے تعمیر کی فوج میں شامل ہر سردار اور سپاہی یہ جانتا ہے کہ اگر وہ دلیری کا مظاہرہ کرے گا تو اسے انعام و اکرام سے نوازہ جائے گا اور اگر سستی دکھائے گا تو سزا کا حقدار ٹھہرے گا سستی اور بزدلی تعمیر بیگ کی فوج میں اس قدر ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں کہ اس کا کوئی سردار یا سپاہی جنگوں کے دوران ان صفات کا مظاہرہ نہیں کرتا نہ صرف تعمیر بیگ کے خوف سے بلکہ ہم پیشہ ساتھیوں کے تانوں کے ڈر سے بھی عظیم اور خطرناک جنگوں میں تعمیر بیگ صفحے اول میں شامل ہو کر حصہ لیتا ہے اور اپنا جانشین مقرر کر کے اسے فوج کا انتظام سپرد کر دیتا ہے بہت بار ایسا ہوا کہ اس نے جان لیوہ زخم کھائے اور اس کے آس پاس موجود سپائی اسے اٹھا کر میدان جنگ سے باہر لائے تاکہ وہ سپائیوں اور گھوڑوں کے قدموں تلے آ کر نہ مارا جائے لیکن وہ اب بھی جنگوں میں شریک رہتا ہے اور اس قدر حمد دکھاتا ہے کہ اس سے اس کے سرداروں اور سپائیوں کی رگوں میں خون جوش سے اُبلنے لگتا ہے اور وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اسی دلیری اور حمد کے سبب تیمور بیگ صرف پانچ سو جانبازوں کے ساتھ ہندوستان کے دار الحکومت دہلی جیسے شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب رہا ایک بار ایسے ہی کسی موقع پر تیمور بیگ کی جنگ میں شرکت اور اس کی واپسی کا منظر دیکھا مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ شخص اپنے وقت کا بہادر ترین آدمی ہے اس روز جب وہ میدان جنگ سے لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ سر سے پاؤں تک سرخ رنگ میں رنگا ہوا ہے اس کی تلوار اس پر جمع گاڑے خون کے سبب میان میں نہ ڈالی جا سکتی تھی تو اس کے بدن پر لگے بے شمار زخم نمائے ہو گئے اس کے زخموں پر مرہم پٹی کی گئی اور اس کے جنگی لباس کو ندی پر لے جا کر اس پر سے خون دویا گیا جب تیمور بیگ نے مجھے بطور سفیر فرانس روانہ کیا تو وہ داڑی مونڈا کرتا تھا مگر جب میں واپس لوٹ کر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے داڑی بڑھا لی ہے اور اس کی داڑی میں کچھ سفید بال بھی نظر آ رہے تھے جب تیمور بیگ اپنا آہنی خود اور جنگی لباس نہ پہنے ہوتا تو سر پر سفید ٹوپی جمائے رکھتا سردیوں کے موسم میں اس کی سفید ٹوپی نمدے سے تیار کی جاتی اور گرمیوں میں یہی سفید ٹوپی ریشم کپڑی کی بنی ہوتی اس ٹوپی کو سر پر ٹھیک سے جمائے رکھنے کے لیے اس میں استر رکھا جاتا اس کی ٹوپی پر ہمیشہ علماس اور یاکوت چمکتے نظر آتے لباس کے معاملے میں تیمور بیگ سفید زرد اور سرخ رنگ پسند کرتا ہے اور بہت کم ہی لکردار کپڑا پہنتا ہے موسم گرمہ میں اس کا لباس سفید یا زرد ریشم کا بنا ہوتا ہے اور موسم بہار خزا میں وہ موٹے کپڑے کا بنا ہوا سرخ لباس پہنتا ہے موسم سرمہ میں وہ لباس کے اوپر سنجاب کی خال کے فتوحی پہنتا ہے موسم سرمہ میں بھی وہ موسم گرمہ کی مانند سیرہ میں ہی بسیرہ کرتا ہے تیمور بیگ کو خوشبوات بے حد پسند ہیں اور اس کے لیے دنیا بر سے قیمتی ترین خوشبوات لائی جاتی ہیں جو کوئی بھی تیمور بیگ کے خیمے کے پاس پہنچتا ہے اس سے دور سے ہی انتہائی دل مو لینے والی خوشبویں گھیر لیتی ہیں کچھ باہر سے آنے والے سلطان یا سفیر وغیرہ جو تیمور بیگ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اپنا سر خاک پر رکھ دیتے ہیں تاہم تیمور بیگ ان کے اس فیل کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنا سر صرف خدا کے آگے جھکانا چاہیے اور خدا کے سوا کوئی اس تعظیم کا حق دار نہیں چنانچہ جو کوئی تیمور بیگ کے پاس حاضر ہوتا ہے اس سے یہ تنبیہ کی جاتی ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنا سر نہ جھکائے اس کے بجائے اسے ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اپنا ایک زانو زمین پر رکھ کر عداب بجا لاتا اس کے پاس پہنچے چنانچہ اب دوسرے ممالک کے جو سفیر اور عمراء وغیرہ تیمور بیگ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اس طریقے سے عداب بجا لاتے ہیں اور پھر تیمور بیگ انہیں بیٹھنے کی اجازت دیتا ہے جنگوں کے دوران تیمور بیگ کا خیمہ اس کے سرداروں اور دیگر سپائیوں کے خیموں جیسا ہی ہوتا ہے تاہم جب وہ کسی جگہ قیام کرتے ہیں تو اس کے لیے بیش قیمت خیمہ نصب کر دیا جاتا ہے تیمور بیگ کے ایسے ہر خیمی کی قیمت کسی شہر کی قیمت کے برابر ہے کیونکہ اس کے خیموں کے اوپر دیگر قیمتی اشیاں کے علاوہ پرچم کی صورت میں ذربفت کے اور سرخ پارچاجات لگائے جاتے ہیں اور جب یہ پرچم ہوا سے لہراتے اور ادھر ادھر ہلتے ہیں تو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتے ہیں موسم کے لحاظ سے تیمور بیگ کے خیمے کے اندر کا کپڑا اور سجاوٹی اشیاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں یعنی کبھی سنیری اور ارغوانی پارچاجات سے اسے سجایا جاتا ہے اور کبھی ریشم شالوں اور انتہائی نفیس کالینوں سے آراستہ کیا جاتا ہے جب ہسپانیا میں ایک واقعہ ملک کاسٹیل کے بادشاہ ہنری سوم کا سفیر تیمور بیگ کے پاس آیا تو میں اس روز وہی تھا اس سفیر کا نام گونزا لیز کلاویجو تھا یہ ہنری سوم کی طرف سے تیمور بیگ کی طرف بھیجا جانے والا دوسرا سفیر تھا پہلا سفیر اس وقت بھیجا گیا تھا جب تیمور بیگ روم میں ایل درم با یزید کے خلاف برسر پیکار تھا یہ سفیر انگوریا یعنی موجودہ انکرہ کی جنگ میں موجود تھا اور اس نے وہاں تیمور بیگ اور اس کی سپائیوں کی طاقت کا مظاہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا جب یہ سفیر واپس کاستیل گیا تو تیمور بیگ نے اس کے ساتھ بادشاہ ہنری کے لیے اس قدر قیمتی اشیاء روانہ کی کہ انہیں لے جانے کے لیے بیس سے زیادہ اونٹوں کی ضرورت پڑی اس کے علاوہ تیمور بیگ نے اس سفیر کے ساتھ کاستیل کے بادشاہ کے لیے اپنی دو عیسائی خادمائی بھی روانہ کر دی جو بہت خوبصورت تھی ہنری سوم تیمور بیگ کی عظمت اور فراغ دیلی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے گونزا لیز کلاویجو نامی اس دوسرے سفیر کو بھی اس کی خدمت میں بھیج دیا میں نے اس سفیر کو سن 1403 میں یعنی تیمور بیگ کے چین کی طرف سفر کے دوران خود دیکھا تھا اس روز گونزا لیزا کلاویجو نے اپنا بہترین لباس زیب تن کیا اس کے ساتھی وہ تمام تحائف اٹھائے ہوئے تھے جو کاستیل کے بادشاہ نے بھیجے تھے اور وہ سفیر کے آگے آگے چل رہے تھے حتی کہ یہ لوگ تیمور بیگ کے محل کے پاس پہنچ گئے یہاں تیمور بیگ کے سپائیوں نے سفیر کا استقبال کیا اور سفیر اور اس کے ساتھیوں کو گھوڑوں سے اترنے میں مدد دی انہوں نے وہ تحائف جو سفیر تیمور بیگ کے لیے لائے تھا وصول کیے اور انہیں اپنے بازوں میں اٹھائے تعظیم سے آگے بڑھے اور تیمور بیگ کے محل کے دوسرے دروازے تک پہنچ گئے یہاں چھے عظیم و شان ہاتھی ان کے منتظر تھے جو سنہری اور سرخ زینوں سے آراستہ تھے اور ہر ہاتھی پر ہندوستان کے درخت نوفل اس درخت کو پوپل بھی کہتے ہیں کہ لکڑی سے بنا ہوا ایک کجاوہ تھا سفیر کے لائے ہوئے تحائف کو کجاوہ میں رکھ دیا گیا اور ہاتھی چل پڑے اور یوں وہ سب محل کے تیسرے دروازے کے سامنے جا پہنچے یہاں پہنچ کر تحائف کو کجاوہ سے اتارا گیا اور تیمور بیگ کے تین پوتوں نے سفیر کا استقبال کیا تیمور بیگ کے دربار کے ایک امیر نے کاستیل کے سفیر کا بازو تھاما اور اس حالت میں وہ لوگ اس بڑے کمری کی طرف چل پڑے جہاں تیمور بیگ بیٹھا ہوا تھا تیمور بیگ کے خادم کاستیل کے بادشاہ کے تحائف اپنے بازووں پر اٹھائے دوسروں سے آگے آگے چل رہے تھے انتہائف کے پیچھے پیچھے تیمور بیگ کے تینوں پوتے قدم بڑا رہے تھے اور ان کے پیچھے گونزا لیز کلاوی جو تیمور بیگ کے امیر کے بازووں میں بازو ڈالے قدم اٹھا رہا تھا ان سب کے پیچھے سفیر کے خادم چل رہے تھے پھر یہ سب لوگ اس مقام پر پہنچ گئے جہاں انہیں تیمور بیگ دکھائی دے رہا تھا یہاں پہنچ کر کاستیل کے سفیر نے اپنا ایک زانو زمین پر رکھ دیا اور اپنے بازو سینے پر رکھ کر تعظیم پیش کی وہ کچھ دیر اسی حالت میں رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا چند قدم چلنے کے بعد اس نے دوبارہ گھٹنے کو زمین پر رکھ کر تعظیم پیش کی یوں جب تک سفیر تیمور بیگ کے سامنے پہنچا اس نے سات بار جگ کر اپنا زانو زمین پر رکھتے ہوئے تعظیم پیش کی جب کاستیل کا سفیر تیمور بیگ کے سامنے پہنچا تو اس کے لائے ہوئے تحائف تیمور بیگ کے سامنے زمین پر رکھے تھے تیمور بیگ نے عربی میں جو گونزا لیز کلاویجو بخوبی سمجھتا تھا اور تیمور اس بات سے آگا تھا پوچھا ہمارے فرزند عزیز بادشاہ کاستیل کا کیا حال ہے جو یورپ کا عظیم ترین بادشاہ ہے کلاویجو بولا اس کا حال بہت اچھا ہے اور وہ امیر محترم کے لیے بہترین صحت اور طویل زندگی کی خواہشات رکھتا ہے اس کے بعد سفیر نے اپنے بادشاہ کا خط تیمور کے حوالے کر دیا تیمور بیگ نے وہ خط لیا اور سفیر سے پوچھا یہ کس زبان میں لکھا ہوا ہے کاستیل کے سفیر نے جواب دیا ہسپانوی زبان میں اس موقع پر تیمور بیگ کے ملازموں نے بادشاہ کاستیل کے بیجے ہوئے تحائف جو اس وقت تیمور کے سامنے پڑے ہوئے تھے وہاں سے لے کر جانے کیلئے اٹھا لئے تیمور بیگ نے سفیر سے کہا اگر تو ان توفوں کے بغیر بھی میرے پاس آتا اور مجھے بادشاہ کاستیل کی صحت و سلامتی کی خوشخبری سناتا تو بھی میں خوش ہوتا اس وقت تک سفیر اور اس کے ساتھی کھڑے تھے جب تحائف لے جائے جا چکے تو تیمور بیگ نے انہیں اجازت دے دی کہ کاستیل کا سفیر اور اس کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں میں سے ایک جو سفیر کے بعد سب سے ممتاز اہدہ رکھتا ہو اس کے دائے جانب بیٹھ جائے اور دیگر تمام سفارتی ارکان کو تیمور کے بائیں جانب سات گز کے فاصلے پر بیٹھ جانے کی ہدایت کی گئی خود تیمور بیگ ایک گدے پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا اس نے سر پر سفید نمدے کی بنی ٹوپی پہن رکھی تھی جو حضب معمول رنگا رنگ جواہر سے مرسا تھی البتہ اس ٹوپی میں سفید رنگ کے ساتھ کچھ جگہ سیاہ رنگ بھی نمائیا تھا اس کے بعد کھانا لایا گیا اگر یہاں میں یہ تفصیلات بیان کروں کہ کس قدر کھانا لایا گیا اور کاستیل کے سفیر کی دعوت کے لیے کتنی اقسام کے کانے تیار کیے گئے تو اس کے لیے مجھے بے شمار صفات سیاہ کرنے پڑیں گے بہرحال ایک خاص کانی کی تفصیل یہ تھی کھال میں بنی ہوئی بکریاں اور گھوڑوں کے بچڑے جنہیں خشک سیرائی پودوں کی آگ پر بھونا گیا تھا گھوڑوں کے بچڑے کے کباب ماوراؤں نیر کے سہران نشینوں کی پسندیدہ غزہ ہے ان کی تیاری کے لیے پہلے گھوڑے کے بچڑے کو زبا کر کے اس کی کھال اتار دی جاتی ہے پھر اس کے پیٹ کو چاک کر کے آنتے وغیرہ نکال دی جاتی ہے اور اسے دھو کر صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد کسی قدر گھی اور خوشبودار اشیاء ڈال کر پیٹ کو سی دیا جاتا ہے اس بچڑے کو اس کی کھال میں ڈال کر دوبارہ سی دیا جاتا ہے آخر میں اسے سیرائی کے خشک پودوں کی آگ پر رکھ کر بھونا جاتا ہے میں نے خود یہ کھانا کھایا ہے اور اسے بے حد لذیذ پایا گھوڑے کے بنے ہوئے بچڑوں کو بڑی بڑی سینیوں میں تیمور بے کے آدمی اٹھائے ہوئے لائے پھر انہیں زمین پر رکھ کر گوشت کے ٹکڑے کر دیئے گئے ران کا گوشت تیمور بیگ کاستیل کے سفیر اور اس کے ساتھیوں کے سامنے رکھا گیا اس روز دو سو سے زیادہ بھیڑے اور گھوڑے بھونے گئے جو شاید ہسپانیا کے سفیر اور اس کے ساتھ آئے لوگوں کی ایک سال بلکہ اس سے زیادہ عصہ کی خوراک کے لیے بھی کافی تھے کھانا کھانے کے دوران مہمانوں کو مشروبات وغیرہ سونے کے برتنوں میں دیئے گئے تیمور بیگ اور اس کے دربار کی عمراء صرف گھوڑوں کے دودھ کی لسی پیتے رہے کھانے کے بعد سفیر نے اپنے ملک کے بادشاہ کا خط پڑھ کر تیمور بیگ کو سنایا تیمور بیگ نے خط کا مطن سن کر خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ وہ سفیر کے ہاتھ کاستیل کے بادشاہ کیلئے مزید تحائف اور اس کے خط کا جواب ارسال کرے گا اس کے بعد سات دن تک یعنی پندرہ ستمبر چودہ سو تین تک تیمور بیگ ہر روز اپنی کسی ایک محل میں اس سفیر کے احزاز میں دعوت کا احتمام کرتا رہا ہر مرتبہ دعوت کے تکالفات کی شان و شوکت گزشتہ روز کی نسبت زیادہ ہوتی پہلے روز مرسہ ہاتھیوں کے ساتھ سفیر کا استقبال کیا گیا دوسرے روز ایسے ہی سجے سجائے گوڑوں کے ساتھ تیسرے روز خوبصورت خشروں کے ساتھ اور چوتے روز ایسے اونٹوں کے ساتھ جن کا سارا ساز و سامان سونے اور جواہر سے سجا تا گویا ہر روز گونزا لیز کلاویجو کے استقبال کا انداز مختلف ہوتا تا درباری دعوتوں کے بعد بھی کلاویجو نے موسم سرما موراؤ نیر میں ہی گزارا اور موسم بہار میں واپس اپنے وطن لوٹ گیا میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ آئے گا جو طاقت دولت اور سخاوت میں تیمور بیگ کے مرتبے کے برابر پہنچ سکے اپنی موت سے تین سال قبل امیر تیمور کے دیکھے گئے خواب کی تفصیل جب سفر کی پہلی رات تیمور کی فوج نے راستے میں ہی پڑاؤ ڈالا اور ان کی فوجی چاونی قائم ہو گئی تو تیمور سونے کے لیے اپنے خیمے میں چلا گیا رات اس نے ایک ایسا خواب دیکھا جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا تیمور نے خواب میں دیکھا کہ اس کا پہلا استاد وہ شخص جس نے تیمور کو قرآن پاک پڑھنا سکایا تھا اور جس کا ذکر ان ویڈیوز کے آغاز میں آ چکا ہے عبداللہ کتب اس کے پاس آیا تیمور نے دیکھا کہ وہ بے حد غمزدہ ہے تیمور نے اسے پوچھا تیرے غمزدہ ہونے کا کیا سبب ہے کیا تیری اولاد کے حالات ٹھیک نہیں ہے اور کیا انہیں ان کا مہانہ وظیفہ نہیں ملا کہ تُو اس قدر غمزدہ ہے تیمور کا استاد عبداللہ کتب بولا امیر یہ کیسے ممکن ہے کہ تُو کسی کے لیے مہانہ وظیفہ مقرر کرے اور دوسروں میں اتنی جورت ہو کہ وہ تیرا مقرر کردہ وظیفہ حقدار کو عدا نہ کرے تُو نے میری اولاد کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ انہیں باقائدگی سے مل رہا ہے اور ان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں تیمور نے اسے پوچھا پھر تُو کیوں غمزدہ ہے اب عبداللہ کتب نے جواب دیا میں اس لیے غمگین ہوں کہ تُو مر جائے گا تیمور نے اسے پوچھا جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال مرنا ہے اور میں نے تُو اسخود سمرکند میں اپنی قبر بنوالی ہے تاکہ مرنے کے بعد میری قبر پہلے سے تیار ہو پھر مجھ جیسے آدمیوں کو موت کا کوئی خوف نہیں ہے عبداللہ کتب بولا اے امیر تُو اگلے تین برس تک مر جائے گا عبداللہ کتب کی اس بات نے تیمور کو فکرمند کر دیا اور اسے ہندوستان کا وہ برحمن پجاری یاد آ گیا جس نے تیمور کی عمر کے بکیہ سالوں کی بات کی تھی تیمور نے اس وقت اس برحمن کے بتائے ہوئے اپنی زندگی کے برسوں کے حساب کیا اور ہندوستان سے واپسی کے بعد اس نے جو بکیہ سال گزارے تھے انہیں ان میں سے تفریق کیا تو پتہ چلا کہ اس برحمن کے کول کے مطابق بھی اس کی زندگی کے تین برس ہی باقی رہ گئے ہیں تیمور نے ہندو پجاری کی بتائی ہوئی بات سے عبداللہ کتب کو آگاہ کرنا چاہا مگر اس کا استاد جا چکا تھا اس کے بعد خواب میں ہی دن گزرتے چلے گئے راتے بسر ہوتی چلے گئی موسم سرما گزرا موسم بہار کی آمد آمد ہوئی اور تیمور نے خواب میں یوں تصور کیا جیسے تین برس کی وہ مدد پوری ہو چکی ہے اور تیمور ایک وسیع سہرہ میں اپنی فوجی چاونی کے این درمیان موجود ہے جنوب کی طرف افق کے پاس ایک سیاہ لکیر دکائی دیتی ہے تیمور کا ایک سردار انگلی سے اس لکیر کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وہ ایک ایسی دیوار ہے جس کا ایک سرہ جا بلکا یعنی مشرق یا مشرقی سمت کا ایک خیالی شیر پر پہنچ کر ختم ہوتا ہے جبکہ اس کا دوسرا سرہ ملک ختم سے جا ملتا ہے تیمور اس سے پوچھتا ہے کیا دیوار چین بھی یہی ہے وہ سردار جواب میں کہتا ہے ہاں اے امیر تیمور کہتا ہے یہ دیوار کتنی بھی مضبوط سہی پھر بھی حسار اسفہان دیوار دہلی اور دمشق کے حسار جتنی مضبوط نہیں اور میں ان مضبوط حساروں کو فتح کر چکا ہوں تو اس سے بھی گزر جاؤں گا اس طرح عالم خواب میں جب تیمور نے اٹھنی کی کوشش کی کہ نماز پڑھ لے اور پھر سوار ہو کر راستے پر روانہ ہو جائے تو اس نے محسوس کیا کہ اس میں اٹھنی کی سکت ہی نہیں تیمور نے دل میں سوچا کہ شاید اس کا جوڑوں کا درد اود کر آیا ہے اور اس کے اٹھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے تاہم اسے اپنے جسم کے کسی حصے میں درد کا احساس نہ ہو رہا تھا اور اس پر یہ راز کھلا کہ اس کی رکاوٹ جوڑوں کا درد یا بیماری نہیں ہے تیمور نے آواز دی کہ کوئی آئے لیکن اس کے مو سے جو آواز نکلی وہ قابل فہم نہ تھی اور وہ بات کرنے کے قابل نہ تھا تیمور کے مو سے نکلنے والی آواز سن کر اس کے غلام خیمہ کے اندر آئے اور اسے اٹھانے کی کوشش کی تاہم تیمور اب بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی سکت نہ پا رہا تھا چنانچہ اس کے ملازموں نے اسے زمین پر لٹا دیا اور ان میں سے دو فوراں باہر چلے گئے اور کچھ دیر بعد تبیب کے ہمراں واپس لوٹ آئے تبیب نے تیمور کو دیکھا اس کی نبز پر انگلیاں رکھی پھر اس نے تیمور کی پلکوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں کا معاینہ کیا اور پھر اپنا سر تیمور کے کان کے قریب لا کر بولا اے امیر تُو سکتے کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے چنانچہ تجھے یہی رہنا ہوگا تاوقتے کہ تُو سہتیاب ہو جائے تیمور چاہتا تھا کہ اسے بتائے یہاں رکے رہنا اس کے جنگی منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اس لیے اسے تخت پر لٹا کر یہاں سے چل پڑنا چاہیے لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا تیمور نے دل میں کہا اب میں بول بھی نہیں سکتا کیا خوب ہو کہ جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ لکھ کر بتا سکوں چنانچہ تیمور نے اشارے کی مدد سے بتایا کہ اسے کلم دوات اور کاغذ لا کر دیا جائے مگر جب لکھنے کے لیے ضروری اشیاء اس کے پاس آ پہنچی تو تیمور کو پتہ چلا کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کلم پکڑنے کے قابل نہ تھی اس خیمے میں یوں ہی سات شب و روز گزر گئے اس کے بعد تیمور نے محسوس کیا کہ اس کے آس پاس موجود لوگوں نے اس سے مردہ قرار دے دیا ہے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں امیر کا جست واپس سمرکند لے جانا ہوگا اگرچہ اس وقت تیمور مردہ حالت میں تھا مگر وہ یہ محسوس کر سکتا تاکہ انہوں نے اس کے جسم کو نمدے میں لپیٹا تاکہ اس سے سمرکند منتقل کر سکے اور این اسی لمحے تیمور کی آنکھ کھل گئی اور اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کہ صبح ہو چکی ہے کیونکہ علیہ الصبح بولنے والے پرندوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی امیر تیمور کی زندگی کا آخری سفر تیمور کے وطن یعنی شہر کیش کی تعمیر مکمل ہو چکی تھی تیمور نے دنیا بر کے سلاتین کو شہر کیش آنے اور اس خوبصورت شہر کا نظارہ دیکھنے کی دعوت دینے کا فیصلہ کیا تھا تیمور نے بیالی سلاتین کو جن میں چین کے بادشاہ کے سوا سب ہی تیمور کے باج گزارتے دعوت نامیں ارسال کیے کہ وہ دو سال کے عرصے کے دوران موسم بہار میں آ کر شہر کیش دیکھے تیمور نے یہ دعوتی خطوط دو سال پہلے اس خاطر بجوائے تھے تاکہ اس وقت تک مذکورہ سلاتین ضروری امور سے فراغت حاصل کر لے اور شہر کیش کی طرف مناسب وقت میں نکل کھڑے ہو اور جب شہر کیش پہنچے تو این موسم بہار اروج پر ہو موسم بہار شہر کیش کا بہترین موسم تھا تمام سلاتین نے تیمور کی دعوت قبول کر لی اور جواباً خطوط ارسال کیے کہ وہ مکررہ وقت پر پہنچ جائیں گے تیمور کے خط کے جواب میں چین کے بادشاہ نے تیمور کو ایک جوابی خط لکھا جس میں اس نے یوں تحریر کیا تیمور بیگ جو خود کو اس سے بڑھ کر بتاتا ہے جو اصل میں ہے یہ جان لے کہ میں مملکت چین کا بادشاہ ہوں جو جابلکا سے جابلسا تک پھیلا ہوا ہے میرے ملک میں بے شمار کسان ہیں جن کی تعداد سہرہ کے ریت کے ذروں اور سمندر میں مچھلیوں کی تعداد سے زیادہ ہے جب میری فوج حرکت میں آتی ہے تو زمین کام پٹتی ہے اگر پہاڑوں کے پیر ہوتے تو وہ میری فوج کی حیبت سے باہ کھڑے ہوتے تیری یہ جررت کیسے ہوئی کہ مجھ جیسے بادشاہ کو یہ دعوت دے کہ وہ ان چند اینٹ پتروں کو دیکھنے تیرے ملک میں آئے جو تُو نے وہاں اوپر تلے جمع کیے ہیں میں اس قدر عظیم ہوں کہ جب دنیا کے سلاتین میرے سامنے آتے ہیں تو انہیں دس بار جھک کر فرشی سلام کرنا پڑتا ہے پھر جا کر میں انہیں اپنے تخت کے پائیوں تک پہنچنے کی اجازت دیتا ہوں اینٹ پتر باہم جوڑ کر تُو پھولے نہ سمایا اور سمجھا کہ تُو نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اگر تُو ملک چین آ کر وہ دیوارے دیکھے جو میرے آباؤ اجداد نے تعمیر کروائی ہیں تو تجھے پتہ چلے کہ یہ دیوارے ہزاروں میل لمبی ہیں انہیں دیکھ کر تُو حیرت سے ناخن چبانے لگے گا تیمور بیگ میرے ملک سردار تجھ سے کہیں زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار ہے تُو میرے کسی ایک سردار کے برابر دولت اور قوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس روز میں تجھے اجازت دے دوں گا کہ تُو مجھے اپنے وطن آنے کی دعوت دے اور جب تک تُو اس مرتبے تک نہیں پہنچتا تو تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تُو خود کو میرے چاکروں میں شمار کرے اور کبھی اپنی اوقات سے تجاوز کرنے کا سوچنا بھی نہیں جیسے ہی تیمور کو یہ خط ملا تو چونکے دنیا بر کے بادشاہوں کے کیش پہنچنے میں ابھی دو سال تھے اس لیے تیمور نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ چین جائے گا اور چین کے بادشاہ پر یہ بات ثابت کر دے گا کہ وہ اسے برطر ہے تیمور نے چین کے بادشاہ سے جنگ کیلئے فوج تیار کی اور چین کی طرف نکل کھڑا ہوا لیکن ابھی چین کے راستے میں ہی تا کہ اس پر سکتہ تاری ہو گیا بلکل ویسا ہی جیسا کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا اور وہ سات روز تک بستر پر رہا اور ساتوے دن اس کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی اور یوں اس عظیم فاتح اور جرنیل کی حیرت انگیز زندگی کا باب مکمل ہو گیا تیمور کی لاش سمرکند پہنچا دی گئی اور اسی قبر میں دفنا دی گئی جو تیمور نے موت سے قبل اپنے لیے تیار کروائی تھی آدھی دنیا کے فاتح امیر تیمور کی سرگزشت یہی پر اختتام کو پہنچتی ہے نئے آنے والے سامین امیر تیمور کی زندگی کے تمام تر واقعات کی تفصیلی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل پر موجود بلے لسٹ کو چیک کریں مزید تاریخی اور حقیقی واقعات پر مبنی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی سیریس کے ساتھ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ موسیقی موسیقی